اسلام علیکم جی میں ہوں لیکچر جاوسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو سب سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو آج بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بحصیت مسلمان ہم انتہائی گرے ہوئے ہیں بے ایمان یقین کیجئے ہم کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور زہری طور پر ہم کچھ ہیں لیکن اندر سے ہم کچھ اور ہیں ابھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں میں نے انیمل فیڈز جو ہے وہ پرچیز کرنا تھا جس کو ہم گندم کا جو بھوسہ ہے جس کو توڑی بولتے ہیں پنجابی میں اس کو ہم بھو کہیں دن وہ خریدنا تھا میں نے ایک انتہائی قابل اعتبار بندے سے بات کی اس نے کہا ایک اکڑ کا جو ہے نا وہ توڑی میں آپ کو دوں گا تو ساری سیچویشن ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا تو سب سے پہلے دیکھئے گا کہ ایک اکڑ میں نا آٹھ کنالی ہوتی ہیں دو کنال کا یہ پلاٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ بارڈر ہے یہ بارڈر ہے جہاں یہ بیگ پڑا ہے نا دوسرا پلاٹ یہ تھا تیسرا وہ تھا اور چوتھا پلاٹ وہ ہے جہاں وہ لڑکا جو ہے نا کام کر رہا ہے پانی لگا رہا یہ بارڈر کو کراس کرنے کے بعد تو یہ دو دو کنال کر کے اس کی پارٹیشن جو تھی یہ آٹھ کنال کا رقبہ تھا تو یار میں بھی بڑا مطمئن تھا کہ جس بندے کو میں نے کہا ہے وہ قابل اعتبار ہے اس نے زیادہ خرچہ کیا ہے اس کی فصل اچھی ہے گنم اتنی گھنی تھی اور اتنی کت آور تھی کہ مجھے لگا کہ یہ ایک اکڑ کا جو توری ہے یہ دو اکڑ کے برابر ہوگی اس کو میں نے کہا فرائیڈے کو مجھے ہاف لیو ہوتی ہے میں فرائیڈے سے آپ کو لے لوں گا اس نے کہا ٹال مطول کر دی کہ آپ فرائیڈے کو نہ آئیں سیچائیڈے کی شام کو سیچائیڈے کو پوچھا تو اس نے کہا سنڈے کو آپ کو مل جائے گا یعنی اس نے مجھے نہ ٹال مطول کر کے جب ٹریکٹر اور تھریشر اس وقت مگوائی جب میں وہاں پہ موجود نہیں تھا میں تین سے چار پانچ مرتبہ وہاں گیا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھوں ٹوڑی یا جو بھی بھوسا ہے کتنا نکلتا ہے یا کتنا نہیں نکلتا آگے جو ہوا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل آپ کے سامنے ہے جس طرح کی گندم تھی تو ایک کیمل کے برابر بڑی اونچی یہ اس کی ہائٹ ہونی تھی لیکن ابھی دیکھیں یہ زمین کے لیول سے تھوڑی سی اوپر پڑی ہے اڑائی سے تین فیٹ کے مارجن کے طور پہ تو اس شخص نے کیا کیا ہے یار دیکھیں کرپشن کی بے ایمانی کی حد ہو گئی ہے جو اس نے میرے ساتھ ہاتھ کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور دیکھیں ہر بات یہاں تک ہی نہیں اور اس نے بیک سے یہ دیکھیں توڑی کو اٹھا لیا ہے اور ہاف پہلے مجھے جو ہے بیچ میں سے علیدہ کر دیا ہے اس ہاف میں سے یہاں سے اس نے کافی اٹھا لیا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں وہاں سلوپ نیچرل ہے اور یہاں سے اٹھایا گیا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے یار ایوریج نہیں ہے فصل اچھی نہیں ہوئی جب عمال ایسے ہونے ہیں موں سے اپنے جھوٹ بولنا ہے تو یار مارا لیسن یہ ہے یقین کیجئے کہ کسی پر اعتبار نہ کیجئے یقین کیجئے لوگ نائیٹی فائیو نائیٹی سکس نائیٹی سیون پرسنٹ ایسے ہیں جو آپ کو دھوکھا دیں گے جو کہیں گے کچھ کریں گے کچھ اندر سے کچھ ہوتے ہیں بیر سے کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش کوئی تو ایسا ہو جو اندر سے باہر جیسا ہو تو لوگوں پر اعتبار نہ کیجئے اور یقین کیجئے جو کسی کے ساتھ اس طرح کا دھوکھا کرتا ہے فریب کرتا ہے اسے اس کا ڈبل پی کرنا پڑتا ہے زیادہ اس کا لاؤس ہوتا ہے تو یہاں بات ہم کرتے ہیں کہ بات یہ یہاں تک ہی نہیں ہے کسان کے ہاں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے یقین کیجئے زندگی کی ہر شعبہ میں اس طرح کی بے ایمانی اس طرح کی منافقت اس طرح کی کرپشنز ہر شعبہ میں موجود ہے ہم جب کچھ چیز سیل کرتے ہیں بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اس کی کوالٹی کچھ ہوتی ہے پیکنگ کے اوپر کوالٹی کچھ ہوتی ہے یہاں تک نہیں سی کٹیگری کا مال اے کٹیگری میں بیچتے ہیں اور پھر پرائس ہم اس کی اے کٹیگری کی لیتے ہیں وزن اوپر پیکنگ پہ کچھ ہوتا ہے جو کسٹمر ہوتا ہے ٹائم نہیں ہوتا اس نے کون کا ایسا میر کرنا ہے تول کے لے جانا ہے اندر سے اس کا وزن کچھ ہوتا ہے پھر جو مکسنگ ہے یقین کیجئے کہ مال اے ہر طرح اے کوالٹی کا نہیں ہوتا اس کے اندر یقین کریں کچھ مال ڈیمیج ہوتا ہے کچھ مال ایسے ہوتا جائے جس طرح وہ دادر پھادر ہوتا ہے ہاف ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے کسی کا کلر اچھا نہیں ہوتا کچھ سفید کلر کا ہوتا ہے بی سی اے کٹاگری کا سب ہم مکس کر دیتے ہیں تو یقین کیجئے اگر ہم نے اپنے مال کے اندر برکت اپنے رزق کے اندر برکت اور ذہنی سکون لینا ہے تو ہمیں ایمانداری اور سچائی کا ساتھ دینا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو زندگی کے اندر بہاریں ہوں گی رونکیں ہوں گی اور یقین کیجئے زندگی بڑی پر سکون ہوگی تو اینڈ پر میں یہی کہوں گا کہ اپنے جو یار ہیں دوست ہیں ان پر ٹرست نہ کیجئے لوگ دھخہ دینے والے بہت ہیں وفا کرنے والے بہت کم ہیں یہ سچائی ہے اور حقیقت ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے اللہ حافظ